موسکر خبریں بہت ساری ہیں ہمارے پاس لیکن سب سے اہم اور ضروری خبر سے ہم آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کولکاتا سے ایک دل کو دہلا دینے والی خبر آ رہی ہے آپ کو ادا دوں کہ کولکاتا کے جوڑا باغان علاقے میں آٹھ ورشی بچی کے ساتھ دشکرم کیا گیا اور اس کے بعد اس کی نرمم ہتیا کر دی گئی جوڑا باغان کے ویشنو لین علاقے میں اپنے ماما کے گھر گھومنے آئی آٹھ ورشی بچی کے ساتھ پہلے دشکرم کیا گیا اور اس کے بعد اس کی نرمم ہتیا کر دی گئی اس معاملے میں پولس نے تفتیش شروع کر دی ہے اور تفتیش کے دوران کچھ لوگوں سے باتچیت کی گئی باتچیت کے بعد ایک ویکتی جو بار بار اپنے بیان بدل رہا تھا وہ ویکتی ہے علاقے کا دربان رام کمارورف لمبو اور بار بار بیان بدلنے کے بعد شک کی بنا پر پولس نے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اسے پوچھتاچ لگاتار کی جا رہی ہے پوچھتاچ کے کرم میں اس نے اشارہ دے دیا کہ یہ کام اسی نے کیا ہے اس طرح کا دشکرم اور اس کے بعد نرمم ہتیا کے کام کو اس نے انجام دیا ہے اور آپ کو ادادوں کی رام کمارورف لمبو کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ خبر آ رہی ہی ہمارے پاس کہ رام کمارورف لمبو نے سب سے پہلے جو ہے اس بچی کو چپس اور چوکلٹ کی مدد سے اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد سنسان علاقے میں لے جا کر اس کے ساتھ پہلے تو دشکرم کیا اور اس کے بعد اس کی نرمم ہتیا کر دی اور پولس سے اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے اور بھی لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے اور آپ کو ادادوں کی اس کے پاس سے جو موبائل برامت کیا گیا رام کمارورف لمبو کے پاس سے اس موبائل میں پونڈ پونڈوگرافی کی تصویریں پونڈ تصویریں ویڈیوز اس میں تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ رام کمارورف لمبو اس کا عادی تھا وہ سیکس دیکھنے کا عادی تھا پونڈ دیکھنے کا عادی تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بچی کے ساتھ دشکرم کیا دشکرم کرنے کے بعد اس کی نرمم ہتیا کر دی پشم بنگال میں عوید کوئلے کے کاروبار کو لے کر سی بی آئی کے ٹیم لگاتار دبش دے رہی ہے اور اب راجی کی پولس نے بھی اس کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے ہمارے پاس بنگال کے کلٹی سے خبر آ رہی ہے کلٹی سے ہمارے سمواد داتا عصیم خان نے خبر بھیجی ہے کہ کلٹی تھانے میں پچھلے دو دنوں پہلے پدبھار گرہن کرنے والے پرباری عصیم مجمدار نے ہر کمپ مچا کر رکھ دیا ہے عصیم مجمدار کی دیکھریک میں ان کے نترتوں میں ڈیر سوٹن کوئلہ برامت کیا گیا عوید کوئلے کو برامت کر لیا گیا آپ کو دادوں کی دو دنوں تک ابھیان چلائے گیا اور دو دنوں کی ابھیان کے درمیان ڈیر سوٹن عوید کوئلے کو ضبط کیا گیا برامت کر لیا گیا لیکن اس ماملے میں ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے کی ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں کہ کلٹی کے بابنا موڑ پر ایک دبش دی گئی اور یہاں گپ سوچنا کے آدھار پر پولیس نے یہاں دبش دے کر ایک سو ٹن کوئلہ برامت کیا جبکہ کل پچاس ٹن کوئلے کو برامت کیا گیا تھا کلٹی کے ہی بیوہن علاقوں سے اور اس طرح سے یہ محیم جاری ہے کلٹی پولیس کی طرف سے اور اسے لے کر لوگوں میں کافی خوشی دیکھی جا رہے ہیں عام لوگوں میں وہیں دوسری طرف اس کاروبار سے جوڑے لوگوں میں ہر کم مچا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندریشوں میں کہ ڈیڑھ سو ٹن کوئلہ برامت کیا گیا ہے اور آج چند گھنٹے پہلے ایک سو ٹن کوئلہ برامت کیا گیا لیکن اس ماملے میں ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے دو دنوں تک یہ ابھیان چلائے گیا اور دو دنوں کی ابھیان کے دوران ڈیڑھ سو ٹن عوید کوئلہ جب کیا گیا برامت کر لیا گیا اور اس ماملے میں تفتیش کی جا رہی ہے اور یہ کوئلہ کہاں سے آیا کہاں جا رہا تھا اس ماملے کی تفتیش بھی لگاتار کی جا رہی ہے ڈیڑھ سو ٹن ڈیڑھ سو ٹھ!" موسیقی 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 کہا کہ اگر سرکار نہیں مانے گی تو آندولن کو تیز کیا جائے گا اور کسانوں کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ دیا جائے گا اس طرح کی باتیں لوگدل کے نیتا جہنت چودھری نے کہیں ان کے ساتھ اور بھی کسان نیتا اس دوران موجود تھے رانی گنشیور آف کامرس اور آسانس ہول بنسبل کارپوریشن کی ساجہ داری میں ٹیڈ لائسنس بنانے کا کام چل رہا ہے شیور کے مادھیم سے رانی گنشیور آف کامرس میں شیور لگایا گیا ہے جہاں آسانس ہول بنسبل کارپوریشن کے پدادی کاری بھی موجود رہ رہے ہیں پچھلے ایک تاریخ سے ایک فروری سے یہاں شیور شروع ہوا ہے اور شیور آج بھی جاری رہا آج دیکھ سکتے ہیں کہ شیور کے دوران لوگ پہنچ رہے ہیں بیوہسائی پہنچ رہے ہیں ٹیڈ لائسنس بنوا رہے ہیں اور نوینی کرن بھی کرا رہے ہیں بہت سارے لوگ پریشان تھے شیور آف کامرس کے پدادی کاری اور آسانس ہول بنسبل کارپوریشن کے ادھیکاری گن بھی موجود ہیں موسیقی 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 ساہیت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھاجپا کا پرچم یہاں لہرائے کیونکہ ترنمول کانگریس نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے اور ترنمول کانگریس سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں اس طرح کی باتیں ارندم بھٹا چاری نے کہیں اور اب دیکھنے والی بات ہی ہوگی کہ جو الیکشن ہونے والا ہے پشیم بنگال میں ویدان سبا کا اس میں کون جیتے گا کون ہارے گا کونٹی ویدان سبا چھتر کے براکر میں بھو دسان کی گھٹنا ہوئی اور اس بھو دسان کی گھٹنا میں کئی گھر کے پریوار کافی دہشت میں ہیں گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے آپ کو اتادوں کی تسلیم خان کے گھر میں فرش کافی نیچے چلا گیا گوف بن گیا اور اس میں ایک بڑی گھٹنا ہوتے ہوتے بچی شہنواز خان جو 32 سال کے ہیں وہ نیچے چلے گا لیکن انہیں نکال لیا گیا آج ترنمل کانگرس کے علپہ سنکھیک سیل کا ایک پرتنیتی منڈل براکر پہنچ کر براکر پھاڑی کے پرفاری سے ملے رویندرناتھ دھولوی سے ملے اور ان سے جانکاری لی اور پڑیت پریواروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی بدرے عالم جو ادھکش ہے مانورٹی سیل کے کلٹی ویدھان سبا چھیتر کے کلٹی بلوک کے ادھکش ہے بدرے عالم ان کی ادھکشتہ میں آج ایک ٹیم یہاں آئی اور ٹیم کے سدسیوں نے پڑیت پریواروں سے مل کر ان سے جانکاری لی اور یہ بھروسہ دلائیا کہ ان کے جتنی ہو سکے گی ان کی مدد کی جائے گی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرتنیتی منڈل نے یہاں پڑیت پریوار سے ملاقات کی اور فاری پرباری سے بھی ملاقات کی اور ان سے جانکاری لی چیئرمنٹ جو ہے آپ کا جانکہ تاپوس گناب جی اسے میں رافتہ کروں گا اور آپ کا جانکہ موجودہ کارپوریشن کا جو چیئرمنٹ ہے آمدنا چیٹر جی اس کو بھی میں یہ کروں گا اور ہمارے جو بیدھائیک ہے ملے ساتھ ان کو بھی میں اپنے پیڑ میں لیٹر کروں گا بھی اور شہیر افروش بھائی کو بھی یہ کروں گا ڈادا ایسا ہے کہ کچھ مسلم سمجھدائی کے لوگ کا یہ بیان ہے کہ ہم لوگ کا جو بھوڑ بینک ہم لوگ میریٹی کا ٹی ایم سی کو جو ہم لوگ بھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم لوگ کا کچھ کام نہیں ہوتا ہے اور یہ اتنا بڑا گھٹنا ہونے کا باد بھی ابھی تک کچھ ہم لوگ کا تورن مطلب دیکھا نہیں کیا ہم لوگ کا بچہ رات میں ہی درہو درہ بھٹا کر رہا ہے ہم لوگ کو سونے کا بھی جگہ نہیں کھانے پینے کا برطن جو ہے وہ بھی گھڑے میں سما گیا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ آج آپ کو جو کھڑا کیا گیا ہے اس کے آپ کیا کر سکتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آپ لوگ حالات سے معلوم ہوں گے کہ پورا ایریا میں جو ٹی ایم سی ایسا نہیں ہے کہ ماریٹی کو صرف بھوڑ بینک بنا کے رکھی ہے ہر تپکے میں دیدی جو کام کی ہے وہ سب کے لیے کی ہے مگر یہ جو ہے یہ ایمرجنسی کیس ہے یہ دھس ایک ایمرجنسی کیس ہے یہ بین بلائے مطلب آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں ابھی رافتہ کروں گا اور پہلا کام آپ کو نظر آ جائے گا دو چار دن کا اندر میں کہ یہ کام پورا ہو رہا ہے کی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کام ہر حال میں میں پورا کرانے ہو کوشش ہوں اگلی خبر رانی گنج سے رانی گنج میں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کی گئی جن سبح کے بعد اب ترنل کانگرس نے بھی جواب دینے کا من بنا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ترنل کانگرس کے طرف سے بھی یہاں چھے فروری کو ایک جن سبح کا آئیوجن کیا جائے گا جس کے تیاریاں کافی زور شور سے چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندری شو میں کہ یہاں نیتاؤں دوارہ بینر لگائے جا رہے ہیں یا جھنڈے لگائے جا رہے ہیں ترنل کانگرس کے اور آپ کو بتا دوں کہ راجو سنگھ کی ادھیکشتہ میں یہ جن سبح ہونا ہے اور ان کی دیکھ ریک میں یہ جن سبح ہونا ہے یہاں انہوں نے بتایا کہ یہ اس جن سبح کا ادھیکش یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ ترنل کانگرس نے وکاس کے کتنے کارے کیے ہیں اور کس طرح سے کیے ہیں ہمارے سمبادداتہ نے ان سے بات چیت کی ہم لوگ کو چھے فروری کو رادی گنج میں ریل اسٹین کریپ ٹیکسی اسٹین گراؤنڈ میں ایک جن سبح ہے خوشی کے اپلوج میں یہ جھنڈا پاندن ہو رہا ہے اور یہ جن سبح پچھلے دو چار دن پہلے بی جے پی کا ہم لوگ دیکھانے چاہتے ہیں یہ ہمارے سپورٹ میں کتنے لوگ ہیں آن لائن کے بعد اب سکول کھلنے کا وقت آ گیا اسے دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی نے رانی گنج کے بردہی میں تین سو بچوں میں لیکھن سامگریہ ویتریت کی اس موقع پر بھاج پانیتا منی شرما شمشیر سنگھ جیسے لوگ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہاں تقریباً تین سو بچوں میں لیکھن سامگریہ ویتریت کی گئی اور ان کا اوچ ساوردھن بھی کیا گیا انہیں کہا گیا کہ آپ پڑھائی ٹھیک طرح سے کرو اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی کی جائے گی اس طرح کی باتیں کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں دنشوں میں کہ یہاں بچوں میں لیکھن سامگریہ ویتریت کی گئی بھارتیا جنٹا پاپی نے کیا ہے اور میں اسپسٹ مانتا ہوں ہر جگہ چاہتا ہوں یہاں بھی کہا چاہتا ہوں کہ پسٹیم گنگال کی گھونے پر بھارتیا جنٹا پاپی نے آنگو جمتی پاہوں پورا جمع لیا ہے اور کوئی مالکہ لائل اب پسٹیم گنگال کی دھرکی سے بھارتیا جنٹا پاپی کو روزہات لیا ہے ڈیجائے جسے اے سٹی پوزہ میں وہ اس کو پЕТ سے پوزہ کر کے اپنا چلوکنگ لانکڈاؤن کے بعد بہت دین کو کھن لیج کھن لکہ سامنے آیا ہے اور سامنے سوڈی پوزہ ہے جو بچے کوٹو کی کتاب ملے جو اس سے آپ کی پڑھائی لکھائی شروع کریں لے بچے سوڈ کامنے ہی پچھو کرے پسٹر جو ہے باتنے کا سوڑا رکھا تھا اور سب انتیار کر رہے ہیں کی راجو خیلی آنے والے تھے انکہ آنے کی بات بھی ہے کیونکہ ہماری رہترہ آ رہی ہے اس میں اتیار کو لیتا ہے جنگے اور رائجو کے ابھی کاریوں کو مٹنگ چل رہی ہے بولپور میں وہ مٹنگ ہی لگو چل گئی ہے ڈاکٹروں کی لاپروہی سے اکثر مریضوں کی موت ہوتی ہے اس طرح کے آروپ لگائے جاتے ہیں ایسی خبر ہمارے پاس آری ہے رانی گنج سے رانی گنج میں بھی اس طرح کا ایک آروپ لگا ہے رانی گنج کے آنند لوگ اسپتال میں ایک ڈاکٹر کو داخل کرائے گیا آپ کو دادوں کی مریض جن کی موت ہوئی وہ پیشے سے ڈاکٹر تھے ڈاکٹر آشیش اور انہیں داخل کرائے گیا آنند لوگ اسپتال میں ان کی طبیعت بگرنے کے بعد لیکن یہاں ان کی موت ہو جاتی ہے پہلے کہا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن بعد میں اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے پریجن اور ان کے پڑوس کے لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ چکت سکیئے لاپروہی سے ان کی موت ہوئی ہے ڈاکٹر کوشک پر اس طرح کے آروپ لگائے گئے ہیں جبکہ ڈاکٹر کوشک کا یہ کہنا ہے کہ ان کی لاپروہی کتہ ہی نہیں تھی لاپروہی کا یہ معاملہ نہیں ہے اور آخری دم تک انہوں نے کوشش کی اس کے بعد نہیں سمحل پایا فیلیر ہو گئے تب ان کی موت ہوئی لیکن آخری دم تک کوشش کی گئی تھی لیکن دوسری طرف ان کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ چکت سکیئے لاپروہی کی وجہ سے ڈاکٹر آشیش کا موت ہوئی بہرحال اس معاملے میں تفتیش کی جا رہی ہے پولیس سے بھی اس معاملے کو لے کر کافی انٹرسٹڈ ہے پولیس کے طرف سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے پولیس کے طرف سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے خبریں سماج کا آئینہ ہوتی ہیں اور ایسی خبروں پر ہم رکھتے ہیں خاص نظر آپ کے لیے خاص طور سے لے کر آتے ہیں ایسی خبریں اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی گھٹنا گھٹے کوئی ایسی سوچنا ہو تو آپ سیدھے سیدھے ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم آپ کے ہر سوچنا کا ہر سجھاؤ کا سواگت کرتے ہیں نابسکار